اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کی فرمائش پہ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اپنے ڈرائنگ روم کا ٹور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے اس کی صوفا مینجمنٹ کی ہے کس طرح سے کیا کیا ڈیکوریشن کروایا بڑا سمپل ڈیسنٹ اتنا زیادہ یعنی کہ اس میں نہیں ہے لیکن جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈیسنٹ اور ایلگنٹ سب سے پہلے یہ دیکھو میں آپ کو صوفا سے سٹارٹ کر رہی ہوں صوفا جو ہے یہ اس کے اوپر بیسیکلی کور ڈالا ہوا ہے پروٹیکشن کے لیے تاکہ اس کا کور گندہ نہ ہو اس کے بعد آپ دیکھو اس کے بالکل ایکزیکٹ اوپر اس صوفے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے سنٹری لگوائی گئی ہے کلم کار سے بیسیکلی لیے تھی بہت زبردست پھر اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ڈور ہے اس کے بعد آپ دیکھو یہاں پر ڈیگوریشن کے لیے کس طرح سے ڈیفرنٹ سٹائل کے ڈیگوریشن انٹیک سٹائل میں لیے گئے ہیں ساتھ میں آپ ڈائلز بھی دیکھ لو وائٹ کلر کی اوف وائٹ سی بہت ڈیسنٹ لگتی ہیں اوف وائٹ ٹائلز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لکس کو بہت زیادہ انلارج کر دیتا ہے بہت کھلا کھلا دیکھنے میں لگتا ہے اس کے بعد اس کے بالکل ساتھ ہی ٹو سیٹرز سوفا ہے اگین اس کے اوپر کور پروٹیکشن کے لیے ڈالا گیا ہے اس کے بیچے آپ دیکھو کرٹینز آپ کو نظر آ رہے ہیں کرٹینز بھی آپ دیکھ لو سکن براؤنش سے کنٹراسٹ میں ڈرائنگ روم کے اکارڈنگ بہت ڈیسنٹ اینڈ پروفیکٹ کیونکہ ڈرائنگ روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی گیدرنگز آتی ہیں تو اس وجہ سے اس کا انٹیریئر اس کے لکس ایسے ہونے چاہیے کہ بہت ڈیسنٹ تاکہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گیدرنگ کوئی بھی ایوینڈ یا کسی بھی قسم کے کوئی بھی لوگ آ جائیں تو وہ بہت ایلگنٹ اور بہت ڈیسنٹ سے لک دے ٹھیک ہے اور بیسیکلی مجھے یہ اس کے کورز کے اکارڈنگ اس کے کرٹینز کا سٹائل بہت زیادہ منفرد بہت زیادہ یونیک لگا اس کے بعد آپ دیکھو اس کے وال دکھانے سے پہلے جو میرا فیوریٹ پارٹ ہے اس ٹرائنگ روم کا اس سے پہلے میں آپ کو اس کے ڈیگوریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں جو اس کے نیچے ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمبل بہت خوبصورت انٹیک سٹائل کا کیمبل کوشش کرو کہ آپ جو فنکی یا تھوڑی سے اس طرح کی کلر فول سے چیزیں وہ آپ باقی اپنے اپنے روم میں آپ رکھ لو یا آپ بیڈروم میں ٹی وی لاؤنچ میں لیکن جو آپ کا ڈرائنگ روم کا پورشن ہے وہ بہت زیادہ آپ کا ایلگنٹ اور بہت انٹیک لک میں آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ اگن وہی بات یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی وال دکھا رہی ہوں وال پہ آپ دیکھو کس طرح کا وال ڈیکوریٹ کروائی گئی ہے اور اس کا سٹائل آپ چیک کر لو اوک وائٹ کا کنٹراسٹ کیا گیا ہے گولڈ کے ساتھ اس طرح سے پینلنگ کروائی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں جو پینلنگ میں جو وال پیپر میٹیریل جیوز ہوئے اس کا بھی آپ دیکھو کلر کنٹراسٹ کرٹینز کے کلر کنٹراسٹ کے ساتھ میچ ہے اور پلین وال پیپر نہیں پینلنگ کروائی گئی اس کا تھوڑا سا ڈیزائن آپ دیکھ لو بہت زیادہ الیگنٹ لوگ دے رہی ہے ڈرائنگ روم کو انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ مائن کو بہت کلک کرتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا فنو سٹیچ کروائی گیا ہے گلوپ ٹائپ اور یہ ایکچولی اس کی لائٹ ہون تھے اس وجہ سے اس کی لائٹ ٹریکٹ موبائل پہ پڑی ہے اس کے آپ دیکھو یہ 3 سیٹر سوفا کے ساتھ آگے ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بڑا ڈیسینٹ سا ڈیکوریشن پیس رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ اس ٹیبل کے نیچے رک دیکھو یہ تو میرا فیفرٹ رک ہے فر والا رک تو مجھے ہمیشہ سے اٹریک بہت زیادہ کرتا ہے فر والے رکز ہو گئے یا فر والے کرٹینز بھی کچھ سٹائل اس طرح کے آتے ہیں خود دیسے ہیں بہت ایلیکنٹ رکھتے تھے اور اس کے بعد یعنی کہ اس ہی کے ساتھ ہی اس 3 سیٹر سوفا کے ساتھ ہی جو ٹیبل ہے اس میں میں آپ کو ڈیکوریشن اس کا دکھا رہی ہیں دیکوریشن میں بیسکلی ٹرائنگ روم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایسی چیزیں رکھتے ہو جو ڈیفرنٹ ریفرنٹ کانٹریز کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہیں آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا ڈیفرنٹ ریفرنٹ کانٹریز سے جو کوئی بھی آتا ہوگا وہاں کی سپیشلٹی آپ کے لیے ضرور لے کر آتا ہوگا تو ایسا ہی ہر گھر میں آلموسٹ ہوتا ہے تو یہ ملیشیا کے سپیشلٹی آپ کو میں نے دکھائی ہے یو اے کی دبائی کی تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے جو لوگ سپیشلٹی وہاں کے لیے کر آتے ہیں تو آپ اپنے ٹرائنگ روم میں خاص کا ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہو تاکہ ہر آنے جانے والے کو آپ بتا سکو یہ فلان جب آپ کا وزٹ تھا پھر بڑا اچھا سمودھ سا امپریشن پڑتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی یہ دیوان ٹائپ رکھا گیا ہے یہ بھی بہت ایلیگنٹ ہے اس کا کلر بھی کرٹنز کے کلر کے ساتھ ایکسیکٹ میچ ہے سکین پرس براؤنش سا پھر اس کے آپ کورنرز پہ دیکھو بڑے خوبصورت سے پیلو ٹائپ سے یعنی اس کے ساتھ رکھے گئے ہیں میرون سے کلر میں اس کا کنٹراسٹ کیونکہ لائٹ کے ساتھ دار کا کنٹراسٹ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں چیئرز نظر آ رہی ہوں گے میں آپ کو موسٹ شیور میں آپ کو اس کے ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا پیچھے جو ڈائننگ کا بھی وزٹ کروانے والے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا شورٹ کروانے والے ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ لبی ہو جائے گی تو یہ بسیکلی ٹیبل یعنی کہ آپ دیکھو یہ جو میں نے بلکل فرسٹ پہ سٹارٹ پہ آپ کو جو فرسٹ سیٹر سفا دکھا رہا تھا اس کے بالکل آگے ٹیبل ٹو پورشنز والی ٹیبل ہے بسیکلی اس کا بہت خائد ہے جب بھی کوئی گیسٹ پر آئے تو اپر والا پورشن ٹیبل کا تو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن جو ایکسٹرا کچھ یعنی کے برطن ہیں یا ایکسٹرا جو کپس ہیں وہ آپ جو یوزلیس ہیں جو آپ استعمال کر چکے ہو وہ آپ ٹیمپریری طور پر آپ نیچے بھی رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اس کی سیلنگ ہے سیلنگ میں آپ دیکھو یعنی کے ووڈ کا استعمال کیا گیا ہے ووڈ بہت ڈیسن بہت ایلیکنٹ لگتا ہے اور یہ دیکھو ووڈ کی اس طرح سے سیلنگ کروائی گئی ہے اور سینٹر میں اس کے میررز لگوائی گئے ہیں اور فنوس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ییلوش لائٹ کا فنوس ہے لیکن وہ کیمرہ میں وائٹش سا لگ رہا ہے لیکن ایکچول میں باقی ساری لائٹنگ وائٹ ہے لیکن یہ جو جہاں جہاں پہ بھی گلوپس ہو رہے ہیں فنوس وغیرہ یہ ییلوش افیکٹ ہے اور جب درائنگ روم میں ساری لائٹ سارے فنوس سارے گلوپس سپان کر دیئے جائیں تو ییلوش پلس وائٹ بہت خوبصورت یعنی کے کمبینیشن لگتا ہے اور پکچرز بہت فٹ قسم کی آتی ہیں اس وجہ سے جب بھی پکچرز کلک کرنے ہوں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ درائنگ روم کی طرف جائے جائے اس کے بعد میں آپ کو اس کا نیچے کا فرش دکھا رہی ہوں ٹائلز دکھا رہی ہوں تھوڑا سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی دکھائی تھی لیکن آپ ایک دفعہ پھر دیکھو اوپ وائٹ سے ٹائلز ہیں بیچ میں گری گری سا افیکٹ ہیں بہت ایلیکنٹ لگتی ہیں جس کسی نے بھی ٹائلز لگوانے کا سوچ رہے ہیں وہ اس کلر کمبینیشن کے لگوانے سے بہت کھلا کھلا لگتے ہیں تو یہ دیکھو سوفوں کے کور میں نے لائپ سے آپ کو اٹھا کے دکھائیں آپ کو اس کا ڈیزائن پتہ چل رہے ہیں تھوڑا سا شیمری ٹچ میں ہے اور فائٹ کے ساتھ بلیک لگ رہے ہیں لیکن ایک چول میں یہ ٹارک براؤن ٹارکی چوکلیٹ براؤن یہ شیڈ ہے سلور کے ساتھ اور بہت خوبصورت کمبینیشن دیتا ہے یہ ٹائنگ روم کو اور جب اس کے گیسٹ سپیشل گیسٹ پہ آنے آنا ہو تو اس کے جب کورز اتار دیا جائیں تو یہ بہت ایلگنٹ بہت خوبصورت ایلگنٹ بڑا یعنی کہ یہ اپیرنس دیتا ہے تو یہ اوور اول ڈرائنگ روم کا سروے تھا ہوپفولی آپ کو تسند آیا ہوں گا اب اس کے ساتھ ہی یہ بسیکلی بہت بڑا پورشن ہے جس میں پارٹیشن کی گئی ہے ڈرائنگ روم ایک طرف اور ایک طرف ڈائنگ ٹھیک ہے ڈائنگ کا ساتھ میں فائدہ کیا ہے کنسٹرکشن کے ٹائم پہ یہ سپیشل چیزیں معنی میں رکھی جاتی ہیں کہ جو گیسٹ پہ آئے ہیں وہ آنے کے پہلے ٹرائنگ روم والے پورشن میں سٹنگ کریں اس کے بعد ساتھ ہی لانچ ڈینر کے لئے وہ انہیں کے چیئرز پہ آ کر بیٹھ جائیں اور انہیں کے پلیدہ پرائیبیسی پارٹ ہے ٹرائنگ روم دائنگ کے ساتھ یعنی کہ پہ ٹیوی لانچ کا راست ہے ٹیوی لانچ کا بھی میں آپ کو کسی دن ویزٹ کر رہا ہوں گی وہ بیسیکلی ٹرائنگ روم ڈائنگ کو ٹیوی لانچ سے سپریشن کے لیے بھی ووڈ کا سارا کام کروایا گیا ہے جب میں آپ کو ٹیوی لانچ کا ویزٹ کر رہا ہوں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ آپ پر دائنگ کا سیلنگ دیکھ رہے ہو یہ اس پلی سیلنگ کی طرح ہی ہے لیکن تھوڑا سا شیپ ڈیفرنس ہے باقی یہ کنسول سا یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیکوریشن ہے اور اس طرح سے یہ ٹرائنگ روم پلیس ڈائنگ کا چھوٹا سا ٹرور ہے ہوپفولی آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا